اور پھر یہ اس کی وضاحت ہو چکی کہ اس وقت سرکار کے پاسر نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ لیں اور نہیں ہے کہ ان کو دیں اور پھر سرکار نے انصار سے فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے عطا سے علمتہ فرمایا سرکار جانتے تھے کہ آگے کے حالات ہی ہوں گے کہ چونکہ خلافت قریش کے پاس رہے گی سرکار نے خلافت کے بارے میں فرمایا تھا کہ خلافت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی تسلی کے لیے آخر جملے رشاد فرمایا کہ صبر کرنا تو ایسے ہی اگر آپ کوئی آفس جوین کی ہوئے ہیں آپ پرموشن کے زیادہ حقدار ہیں آپ کی سیلری میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن وہ کسی اور نکمے کی کر دی گئی ترقی اس کو مل گئی تو نبی کریم نے فرمایا صبر کرنا بس ایسے موقع پہ جبکہ آپ حقدار ہیں آپ کو ملنا چاہیے لیکن کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی آپ پہ کسی اور کو ترجیح دے دی جائے لڑے نہیں جھگڑے نہیں دل ٹوٹتا ہے صدمہ ہوتا ہے صبر کر لیں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں یہاں نہیں تو کئی اور آپ کو اچھا عجر عطا فرما دے گا لیکن بے صبری پر کوئی انعام نہیں ہوتا